سے بھی پریچیت نہیں تھے اور وہ آج تک پرماتمہ کو نراکار بتا رہے ہیں اور ویدوں کا بھی اس ساتھ ہمارے فرنس دیتے ہیں کہ ویدوں میں پرماتمہ کو نراکار بتایا ہے ویدوں میں پرماتمہ کو سینکڑوں ستھانوں پر ساکار بتایا ہے اور نر آکار بتایا ہے کبیر پرمیشور جی کہاں کرتے تھے کہ بید میرا بید ہے میں ملوں بیدن سے نہیں اور جون بید سے میں ملوں یہ بید جانتے نہیں یہ چاروں بید میری مہیمہ کا گنگان کر رہے ہیں اور ان بیدوں میں میرے پانے کی ویدھی نہیں ہیں ان چاروں بیدوں میں جون سے بید سے میں ملوں وہ پانچمہ بید سکسم بید دوستویم پرمیشور نے آ کر کے اپنی امرت وانی میں سچی داند گھن برم کی وانی میں اُلےک کیا اس کو یہ بید جانتے نہیں ان بیدوں میں وہ گیان ان چاروں بیدوں میں رگ وید سیام وید یدر وید اتھر وید ان چار ویدوں میں پور پرماتمہ کے پانے کی وے آف ورسپ نہیں ہے پوجہ کی ویدھی نہیں ہے ان میں کیول برہم تک کی سادنا پانچون یگ اوم نام کا جاپ یہاں تک لکھا ہے یہ سمجھ لیے کہ یہ میٹرک تک کا سلیبس ہے دسمی تک کا سلیبس ویدوں میں ہے اس سے آگے اور بہت شکلا سیجھیں وہ گیان وہ سلیبس سکسم بید میں ہے سچی دانند گھن برم کی وانی میں ہے کبیر وانی میں ہے اب رامانند جی کو پرماتمہ بتا رہے ہیں کہ سوامی جی دیکھئے گا ویدوں میں پرماتمہ کے کتنے پرمان ہیں کہ وہ ساکار ہیں رگ وید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی یہ دیکھئے گا رگ وید منڈل نمبر نو یہ نو اور دوس اکٹھائی ہے پرکاسکیں ساروہ دیسیگ آریے پتی نیتی سبا مہرشی داند بھن رامنیلا میدان نیدلی ان کے پون اور فیکس نمبر ہیں انہوں لکھا مہرشی داند سلسلسلسی کرت مدر کے پرنس آف سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹ آدھی ہاؤس دریاغن نیدلی رگ وید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی اور منتر نمبر چھبیس اس میں کیا لکھا ہے انہی کانواد ہیں یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے پرماتما یگ مانے دھارمی کنشتھان کرنے والے یزمان مانے بھگتوں کے لیے پرماتما سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سنکٹوں کا ناس کرتا ہے ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو اب ساکار پرماتما کے دیکھنا دیر سارے پرمان اپنے روپ کو ساکار ہوا بھگون شرل کرتا ہوا یعنی ہلکے تیز پنج کا بناتا ہے اور وہ ہے کانتی میں پرماتما اب یہاں انہوں نے قویر کو سروجھ لکھ دیا یہاں دیکھئے یہ ہے قویر اتہ اتہو قویر اتو یہ قویر ہم اس کو بے بولتے ہیں وہے کو قبیر انہوں نے اس کو افسرگ لگا دیا اس کو ہم رے لگا کر حلنت بھی لگا سکتے ہیں اب سرگ ہٹا کر کے تو ابھی کوئی ویاکرنت روٹی نہیں ہم اس کو قبیر صاحب کہتے ہیں قویر دیو قبیر صاحب جیسے یہ قویر اتو یہاں قویر اتو اور یہاں دیکھو قویر دیو دیو مانے پرماتما اور قویر دیو یہ دیکھئے گا یہ ہے رگ وید مندل نمبر نو سکت نمبر بیس مندل نمبر ایک یہ سبس لکھیا ہے قبیر دیو دیو مانے پرمیشور اور ہم قبیر دیو قبیر دیو کہیں لائے گے قبیر دیو قبیر صاحب ہم ویکو بے بولتے ہیں ایک تھوڑا سا ادھان یہاں دینا پڑے گا تو آسانی سے ہمارا سمجھ رہا ہوں گے آپ کو دکھاتے ہیں اب آپ کو ایڈھی جو ویاکرن کے جاننے والے مانے جاتے تھے سنسکرد کے ویدوان سمجھے جاتے تھے یہ نقلی مہرسی داند نے ان ویدوں میں بٹھا بٹھا رہا تھا انواد کرن کا یہ داند جی کا انواد نہیں ہے جو آپ کو داس دکھا رہا تھا نہیں تو یہ اس کا ویناس کر دیتا یہ نام داند کا اس لئے لکھ رکھا ہے کہ اس کے نام داند جی کا انواد نہیں ہے یہ تو ایک اور ایک آچاریے کا انواد ہے جو داند جی کے ہی سدھانت کو مہتو دیتا رہا لیکن سچائی کو وہ چھپا نہیں سکا اب یہاں قویر دیو کو جیسے یزوروید ہے اس کے اوپر رہ لگا ہوا ہے اور کہیں پر کیول یزو بھی لکھا ہو پر کرنوس تو وہاں بھی بدوان پرس کو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ یزوروید کی زانکاری ہے یزوروید ایزے ہولی بک یزوروید ایک پویتر پوستک ہے اور اس کے بھی سہ میں سرچہ کہیں لکھی گئی ہے تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے وہاں یزو بھی لکھا ہو یزو ہو یزو لگا کر دو افسرک لگا رکھے ہو تو اس کو انواد کرتے سمیں لکھنا پڑے گا یزوروید جیسا کہ سوامی داند نے کیا ہوا دیکھئے گا یہ یزوروید ہے یہ مہرشی داند کا اپنا اپنے کرکم نوصے اس کا انواد ہے یہ انواد کرتا سوامی داند ہے رائٹر نہیں ہے ویدوں کا رائٹر تا وید ویاس چی پرکاسے کے ساروہ دیسی کاری پرتی رجی سبھا دو بٹا پانچ مہرشی داند بھون رامیلا میدان نیدلی سمپورن چاڑیس اجھائے مہرشی داند سرسواتی کرت مدرکیں پرنس آفشیٹ پرنٹر 1510 پٹو دی ہاؤس تریاغن نیدلی سے اب دیکھئے گا اس کے 36 میں اجھائے میں یہ ہے اور انہوں نے پھر اس کو انواد کرتے سے میں یزور وید لکھنا پڑا یہ بالکل صحیح ہے اسی پرکار جہاں کیول کوئی لکھا ہو کوئی لکھا ہو تو اس کا انواد کرنا پڑے گا کوئی دیو کیونکہ اس پرمیشور کے بارے میں اس قبیر پرمیشور کے بارے میں یہ یزور وید کے بارے میں زانکاری ہے تو وہ قبیر کے بارے میں قبیر دیو کے بارے میں زانکاری ہے ہم اس کو قبیر صاحب کہنے لے گے اتنی سی بات ہے ان ویدوں کو سمجھنا ہی بہت سار ہوگا پناتما ہمارے لئے یہ وید پاڑ ہو رہے تھے کیونکہ ہمارے پرو جائے سکسیت تھے یہ سنسکرد بات سامن لکھے ہوئے تھے اب پرمیشور نے دیا کری ہے کہ ہمارے کو وہ سکسم وید کا گیان پرابت ہو گیا اور دیا کری پرمیشور نے ایکادی پنیاتما سے ان کانواد ٹھیک سا کروا دیا نہ تیس داند نے تو یزور وید اٹھا کے دیکھ لو شرم مدرد ہو جائے سے انرس کر دیئے ارتھوں کے اس کو پڑھ نہیں سکتا آدمی نہ تین ویدوں کا گھر گر میں پرچار ہوتا یدی ان کا انواد ٹھیک ہوتا اب پھر دیکھتے ہیں ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی آپ پڑھ رہے ہو منتر چھبیس یگ کرنے والے یزمانوں کے لیے پرماتما یعنی سادنا کرنے والے سادکوں کے لیے بھگتوں کے لیے پرماتما سب راستوں کو سگھم کرتا ہوا ان کے بگھنوں کا مردن کرتا ہے ان کے سنکٹوں کا ناس کر دیتا ہے ان کو پویتر کرتا ہوا اپنے روپ کو ساکار ہوا بھگوان اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا تیج پند انے دے دھر کر اس ویدھم کو بہٹھی گریب داس جن کہا ہے برم بیدی میں وہ کانتی میں پرماتما سروجہ نہیں یا لکھنا چاہیے تھا قویر دیو قویر دیو ویدھوط کے سمان گریڈا کرتا ہوا ورنی پرس کو سریشت بھگت کو اچھی آتما کو ورشت آتما کو پرابت ہوتا ہے یعنی ساکار ہے اپنا ان کا روپ لکھا ہے ان کا نام لکھا ہے اور وہ اس اچھی آتما کو آ کر ملتا ہے اب رگویت مندل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کا ہی منتر ستائیس دیکھئے گا پرماتما کو پرابت ہوتی ہیں جو پرماتما جو پرماتما دھو لوک کے تیسرے پرشت پر ورازمان ہے دھو لوک کہتے ہیں وہ تیزوں میں سور جوتی ست لوک ست لوک کے تیسرے پرشت پر یعنی سب سے اوپر والے ستھان پر پرماتما کبیر دیو جی ورازمان ہے اب دیکھئے گا بیاسی کا رگویت مندل نمبر نو ابھی دکھاتے ہیں رگویت مندل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کا منتر نمبر ایک اس میں کہا کہ جو سرو اتھپادک پر بھو یعنی سب کی رچنا کرنے والا پرماتما پرکاس روپ ویسے عرص مانے ساکار ہوتا ہے پرکاس روپ صد گونوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کا ہرن کرنے والا وہ ہے راجہ کے سمان راجیو راجیو مانے راجہ کے سمان انہی کے سبتوں میں راجہ کے سمان درسنیے ہیں راجہ کے سمان دیکھنے یوگے ہیں ساکار ہیں اور وہ ہے پردھوی آدھی لوگ لوکانتروں کے چاروں اور سب دائمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرس کو جو درد بھگتا ہے اس کو پویتر کرتا ہوا پرابت ہوتا ہے جس پرکار ودھت سدھے والے ستھانوں کو آدھار بنا کر پرابت ہوتا ہے کتنا سپسٹ کر دیا وہ پرماتمہ ساکار ہے اور وہ پاپوں کا حرن کرنے والا ہے پاپ ناسک ہے جو سروت پادک پربو ہے سب کی رچنا کرنے والا ساری سشٹی کا رچنا پرماتمہ پرکاس روپ ہے سدگنوں کی ورشتی کرنے والا ہے پاپوں کا حرن کرنے والا ہے راجہ کے سمان دیکھنے یوگے ساکار ہے درسنیہ ہے اور وہ ہے پردھوی آدھی لوک لوکانتروں میں چیاروں اور سب دائمان ہو رہا ہے وہ ہے ورنی پرس کو جو اچھی آتما ہے اس کو درد بھگت کو جو درد بھگت ہے اس کو پویتر کرتا ہوا اپرابت ہوتا ہے جس پرکار ویدھو سنہ والے ستھانوں کو آدھار بنا کے اپرابت ہوتا ہے اس کا ادیش سے کیا ہوتا ہے اس پرماتمہ کا ہے پرماتمن اپدیش کرنے کی اچھا سے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر یہ پرماتمن اپدیش کرنے کی اچھا سے آپ یعنی یتھارت گیان دینے کے ادیش سے آپ مہا پرسوں کو پرابت ہوتے ہو اچھی آتماؤں کو ملتے ہو اور آپ اتینت گتی سیل پدارت کے سمان یعنی بہت سپیڈ چلنے والے ہو ہمارے ادھاتم یگ کو پرابت ہوتے ہو جہاں دار میں مستان ہوتے ہیں وہاں پر آپ ترنت آج آتے ہو آپ کو دیو ہیں اب یہاں سپس سمجھ لینا پنا اتماؤ انہوں نے کو کو ارث سروج کر دیا اب یہاں دیکھ شیئے گا یہ ہے کو کو و دہ شیئے یہ رہ ہے اوپر کبیر ویدھس یہاں کبیر سبد ان کا رہ ہٹا دیا انہوں نے جیسے سدھا یہ لکھ دیا جہاں پر اب آپ کو دکھا تھا جہاں یزو بھی لکھا ہے تو یہ یزو وید لکھنا کمپلسری ہوتا ہے تو یہاں کبی ہی لکھا ہے تو بھی یہ لکھنا تھا آپ کبیر جی موسیقی